تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے عید کا دن رکھا ہے یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے خوشی منانی پڑتی ہے خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی سمجھ رہے ہو مثلا عیسائی پچیس دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں بھئی آپ کے لئے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں تو اثرات تو چھبیس دسمبر کو بھی ہیں ستائیس دسمبر کو بھی ہیں جنوری میں بھی ہیں اور بولو یا جنوری کے بعد کیا آتا ہے فروری میں بھی ہیں تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بھارحال باقی ہیں تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے سوچ سوچ کے خوش ہونا بقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے یہ نیچرل خوشی نہیں ہے نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو پرانے خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لئے کوئی دن متعین نہیں ہے وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا آپ کو اللہ نے اولاد دے دی بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا اکیس جنوری کو اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے اکیس جنوری اس دن تو خوش ہوں گے بائیس کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ابھی تک ہے مرا نہیں تئیس کو بھی خوش ہوں گے بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ لیکن اگرہ سال جب اکیس جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا تجدید نہیں ہوئی کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے پرانی والی نعمت باقی ہے تو وہ آج نہیں وہ تو کل بھی باقی تھی وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا اس لیے سالگیرہ کی جو خوشی ہے نا یہ خوشی ہوتی نہیں ہے ٹروپی ڈراما ہے یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہان ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں ہندووں کا دیکھ لو یہودیوں کا دیکھ لو آپ ان پر تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ مسلمان کو جو اللہ نے دو تہوار دی ہیں ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دی ہیں دو دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے ہماری کتنی ہیں دو ہیں اور صرف دو ہی ہیں بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے بقاعدہ ہمیں دی ہے جس پر پوری امت کا اجمع ہے اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور پندرہ بیس دن ایک مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں یہی فرق ہے سنت میں اور خود ساختہ چیزوں میں